وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ رحام خان نے کہا ہے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور مسئلہ فراد نے گاڑی بھی چینے کی کوشش کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز رحام خان نے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا اور یہ کہا کہ پتیجے کی شادی کی واپسی پر میری گاڑی پر فائر کیا گیا اور موٹر سائیکل سوار دو فراد نے میری گاڑی کی طرف پر سٹول تان لی میں نے بھی گاڑیاں بدلی ہی تھی کہ ایسا ہوا میرا پرسنل سیکرٹی اور ڈرائیور گاڑی میں موجود تھے یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے یہ بزدلوں ٹھگوں اور لالچی لوگوں کی ریاست ہے رحام خان کا اپنے اکور پیغام میں کہنا تھا کہ میں نے پاکستان میں اس پاکستانی کی طرح جینے اور مرنے کا انتخاب کیا ہے ہوا یہ بزدلانہ ٹارگٹ حملہ تھا یا جرمہ شہروں کی مرگزی شہرہ پر صرف لا قانونیت کی انتہا تھی اسلام نے ہاتھ حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا اپنے وطن کے لیے میں بولی بھی کھا سکتی ہوں رحام خان کا کہنا تھا کہ ہم نے اسلام آباد کی شمس کالونی کے پولیس سٹیشن میں مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی ہے جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی اس سوالے سے تنقیدی الفاظ میں منس کیے جا رہے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ